دوستہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جے شاہ و آئیس ایس ایسی کے چیئرمن بن چکے ہیں جو پاکستان کی چیمپننز ٹروکفی کی تیاریاں پوری زور و شور پر تھی اب اس کے اوپر کوششن مارک آگیا ہے بڑا زبادہ سکتے ہیں کیا ہے زوردہ شاتر جنہا گیم کے لیے میرے جے شاہ میرے گولو گپلو نے اس کے علاوہ اور بھی کوئی خبریں آ رہی ہے کہ کوئی ریپلیسمنٹس آ چکی ہیں ایک عدد سپنر جو شکر ہے کہ ہماری ٹیسٹ ٹیم سکوارڈ کے اندر جو ہے ہم سپنر کو رکھنے کو انہوں نے سوچ لیے ایک بچ اس سے بھی دیدہ گریڈ ہی جتری پہلے ٹیسٹ میچ میں تھی لیکن پھر پتہ نہیں کیوں مجھو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت چھے پیسز کے ساتھ جا کے سب کا مو بند کر دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایک سپنر کو بھی رکھ لیا تو ایک آپ کا فاسٹ والر جائے گا دوسرا ایک میڈل آرڈر بیٹر کو بھی انہوں نے سکوارڈ میں ڈال دیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا یہ سپنر آفریدی کی جگہ اور میڈل آرڈر بیٹر بابر آزم کی جگہ تو نہیں آئے کیونکہ یہی دو تھے جو کی ویگس لنگ تھے پہلے ٹیسٹ کے اندر بھی تو اس پہ بھی آج کے اپیسوڈ پہ بات کر رہی دیں کہ سب سے پہلے بات کریں گے میرے آٹے کے پیڑے میرے پکوڑے ینگسٹ آئی سی سی کے چیئر پرسن اببو کے زور پر بی سی سی آئے ایشن گرکٹ کاؤنسل اور اب آئی سی سی کی بھی چیئر پرسن بن چکے ہیں میرے ہر دل عزیز نہایت کامیاب یہ ہوا what a beautiful man ya what a legend کیا اچیمنٹس ہیں لائف میں میری بوئی کی self made man self made سب سب کہاں سے اٹھ کے آیا دیکھو کہاں سے اٹھ کے آیا ہے بھائی کوئی سفارش کوئی پاوہ کوئی کچھ نہیں سب کو چیرتا ہوا نا دروازے توڑتا ہوا اندر جو اس نے اپنی جگہ بنایا یہ جے شاہ میرے دوست گینڈے کی طرح آئے سب کوئی توڑتا دوارے توڑتا دروازے کیا توڑیں دوارے توڑ کے اندر گھوز گئے اے سی سی کیسو کے چیئرمنٹ بنا بیٹھا ہے richly deserved یار well done mr. جے شاہ you're my best friend امیر لڑکوں کے ساتھ میں نے ہمیشہ دل سے سچی دوستی رکھی so انڈینز کو بہت بہت مبارک بات ہو صرف دو کس بات کا ہو رہے گا جو پاکستانی چیمپینز ٹروفی کی اتنی تیاریاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں آوگے آئی سی سی کا ایونٹ ہے آئی سی سی کا آئی سی سی والوں نے کہا ہے کہ سب آئیں گے تو تم بھی آوگے ہاں آئی سی کی تیسی ورنہ ہم بھی تمہارے ورلڈ کپ میں نہیں آئیں گے پھر ہم بھی آئی سی سی کو بتا دیں گے اب آئی سی سی کی طرف ہم نے مو کیا ہوا تھا کیوں آئی سی سی بولو تو ادھر جے شاہ یہاں پہ پہلے بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کے اب ادھر ہی آکے بیٹھ گیا تو ہم کہہ رہے ہیں یار تم ادھر بھی آگئے ہو ہم آئی سی سی سے بات کر رہے ہیں بھائی بی سی سی آئی سے بات نہیں کر رہے ہیں جاؤ اپنی سیٹ پہ بیٹھو تو ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ نہیں یہ تو اب اس کی سیٹ ہو چکی ہے تو جو ہم نے ایک ہزار کروڑ لگا دیئے ابھی اپنے سٹیڈیمز پہ میرے خیال میں اب اس کے اوپر کام جانا وہ بڑی سپیٹ کے ساتھ جو ہے وہ روکنا پڑے گا ابھی یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو گارو کام کر لیں گے ابھی مجھ سے لکھوا لو یہ کہیں گے انہوں نے میپس تو وہ بنا دیئے تھے کہ اتنا بڑا یہ شاندار ادھر ادھر وہ کیوں کہ کپیوٹر پہ بنے تھے نا تو وہ گارو سے بنوازی تھے گارو نے اپنے طریقے سے انہوں نے کہا ہے یہ کتر وطر یہ مسلمان ان کی زمینوں کے اندر سے پتہ نہیں کون سے تیل ویل اور خام بھاتیں نکلتی ہیں تو یہ ان کے پاس بھی بچوں میں چیئے بہت امیر ہیں ملک جو ہے وہ بڑ گیا ہے لوگ بچارے جس طرح مرضی حالت میں زندہ ہے جو ان کے جو اصلی لوگ ہیں نا جو اندر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس بڑا پیسہ ویسے جیبوں میں پیسے ہیں شیخ ہیں پراپر شیخ ہیں یہ اور اوپر سے کرکٹ ہی تو ان کی ایک سپورٹ ہے تو کھل کے انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے پورا کا پورا ایک زبردست قسم کا سٹیڈیوم کے میپس بنایا تھے اب دیکھنا کیسا جو گارو کام اس کا انڈ میں نکلے گا دکھایا یہ تھا نکلا یہ ہے تو ہو سکتا ہے میری سکس انسی کہہ رہی ہے ایسا نہ ہو اللہ کرے چیمپنز ٹروفی ہو یا نہ ہو خدا کے لیے سٹیڈیوم تھوڑے اپگریٹ کر دو انی سو تیرہ کے سٹیڈیوم ہے میرے ہمیں جو گورے بنا کے چلے گئے تھے تھوڑے سے بنا دو کچھ سیٹیں ویٹیں کچھ خوبصورتی لے آتاکہ لے گا خیر مسئلہ یہ ہے کہ سٹیڈیوم کی خوبصورتی کو بھی انہیں چاٹ رہا ہے جب ٹیم اتنی خوبصورت ہماری پھیر رہی ہے تو خیر مجھ ہی نہیں لگتا دوستو میں پہلے بھی لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار انڈیا آئے گا یہ ہوگا وہ گا تو میں یہ کہہ رہے تھے ان کو بہانہ بھی بنانے کی خوبصورتی اس کی طرح کہہ دیں گے اور ہمیں یہ لیٹر آگئے یہ فیکس لیٹر آیا یہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوئے گندی سی رائٹنگ ہے یہ لکھا ہوئے کہ انڈین ٹیم کو ہم نہیں چھوڑیں گے جیسی ہی یہ پاکستان میں قدم رکھیں گے ہاں اغوانستان میں یہ ویلکم کریں گے ہم کیونکہ اغوانستان میں تو کوئی جنگ اور سیکیورٹی کے مسائل نہیں ہیں نہ طالبان کا کوئی قبضہ وغیرہ ہے ہم بھائی ہیں انڈیا والوں کے ہم لیکن پاکستان میں ان کو نہیں گھسنے دیں گے تو اس طرح کا کوئی بھی لیٹر جو ہے وہ ہنچے ہنچے پڑھ کے سنا دیں گے اور کہیں گے ہم تو سیف ہی نہیں ہیں آپ دیکھ لیں پھر کس طرح کھیلنے ہم تو نہیں آسکے تو انہوں تو پہلے بھی کوئی لیٹر بنا دینا تھا اب تو ماشاء اللہ آئی سی سی کی چیئرمن بھی جو ہے میرا دوست بن گیا می بیس ٹرینڈ جے شاہ بن چکا ہے آئی سی سی کا چیئرمن یہ بیوٹیفل گائی مین جس طرح وہ دیکھ رہا تھا نا کھولی کو میں بھی اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں یہ لف ٹرائنگل ہے میرا جے شاہ کا اور کھولی کا وہ کھولی میں انٹرسٹڈ ہے میں جے شاہ میں انٹرسٹڈ ہوں سو یہ خبریں ہیں دوستو یہ تو پہلے کا وہ تھا اب بھی ویسے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے چونکہ موڈی گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اتنی زیادہ کچھ ٹرانگ نہیں ہے سو شاید کچھ حالات وغیرہ پہلے تو ان کے مزے تھے جو موڈی صاحب کہتے تھے جو ان کا نیریٹیف ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہے اور یہ اس سے میں تمہیں بچاؤں گا ہم سپیریئر ریس ہیں لازت سات آٹھ سال میں تو بہت ہی گند ہوئے دوستو بہت ہی زیادہ گند ایسی نفرتیں ایسی پوری ایجنڈے کے ساتھ جو ہے میڈیا میں چل رہی ہیں کیمپینز اور وہ سب چیزیں کی مطلب وہ اب حد سے زیادہ ہو چکا ہے فلمیں بنائی جا رہی ہیں یہ وہ رہی ہے وہ رہی موہ پر آکے جو نہ کھل کے گند جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئے لازت سات آٹھ سال میں تو اب شاید اس وقت سے مجھے پھر بھی امید ہے کہ شاید اب اتنا گورنمنٹ کی انوالمنٹ نہیں ہوگی ان سب اس نیریٹیف پہ اٹ لیسٹ جو کہ پچھلے آٹھ سال بہت منجن بیچا گیا ہے بہت تو بی ویری آنسٹ امید ہے اب کافی کام ہوتی ہوئی نظر آرہی ہیں سو یو نیور نوو یو اے ای پو ای میں جو ہے وہ مہچس شیفٹ ہو رہے ہو ہائیبریڈ موڈل ہو ہماری ٹیمی جو ہے وہ سب زلیل ہو باقی سواری ٹیمیں پھر بھی جو ہیں جتنی گھٹیا ہماری اس وقت ٹیم ہے اور اگلے سال تک اگر آپ کو لگ رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے جس قسم کے یہ حالات چل رہے ہیں تو آپ بھی بہت بڑے بے وکوف ہیں ابھی اگلا ٹیسٹ اگر بنگلہ دیر سے ہم جیت بھی گئے نا ہوم کنڈیشن سے تو کوئی میڈل نہیں ملے گا دوست جتنی بری طرح ہم ہارے ہیں وہ جو ہارے ہیں نا وہ بھی اگر کوئی فائٹ والی ہوتی ہیں کچھ اس طرح ہوتا تو بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یار وہ بہت اچھا کھیلیں ہم نے بھی فول زور لگایا باتا ہم زور لگانے کی سچویشن مینے تو جو اس وقت جو حالت ہے ٹیم کی اس سے مجھے تو ویسی بھی کوئی امیدیں نہیں ہیں بھاڑ میں جاؤ یار جدر مرضی کرنا ہے کینسل کرو یہ پچاس آورز کا چیمپین ٹروفی ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے ہم سٹی ٹوینٹی آیا جو ہے وہ بیس آور میں ہم آل آؤٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے پچاس آورز میں کیا سروائف کرنا ہے نہ ہمارے پاس کوئی بولر ہے نہ کوئی بیٹر بچا ہے اسی سے یاد آیا کہ ہماری سرجری ہونی تھی تو کوئی منی سنی سی سرجری ہونے لگی ہے بھئی ہو نیری لیکن خبر یہ ہے بھئی کہ ایک تو وہ سفینر آ چکے ہیں واپس دوسرے کامران غولان آ چکے ہیں جو کی میڈل آرڈر کے بیٹر ہیں وہ بھی آگئے ہیں ٹیم میں تو اب اگر دیکھا جائے دیکھو رزوان تو ڈراؤپ ہوگا نہیں میڈل آرڈر میں شان تک تو ویسی ٹاپ آرڈر ہی چل رہا ہے تین تک تو ہیں وہ ٹاپ آرڈر ہیں بیٹر جو ایک آتا ہے سہود شکیل تو وائس کپتان ہے آپ کا پھر ایک بیچ میں جو آغا ہے اب آغا تو سپن آوکشن بھی ہے تو آغا کو کیوں نکالیں گے سب زیادہ آورز بھی آغا نہیں کرائیں تو پیچھے جو میرا دوست بچتا ہے جس کی جگہ بن رہی ہے وہ تو میرا دوست بابی بچا ہے بابزی دے کینگ تو کہیں یہ بابی کو تو نہیں نکال رہے اور شاہین آفریدی کی جگہ سپنر کیونکہ اس کو تو گسان ہے تو شاہین آفریدی کو ویسے تو نکلنا چاہیے اب میں تو انہی کیلکولیشن میں لگا ہوا تھا کہ اتنے میں اچانک پچھ رپورٹ کی ایک ویڈیو میرے سامنے آگئی جس کے اندر پہلے تو یہ کہ پچھ جو پہلی گرین تھی اس سے بھی زیادہ گرین بنائی گئی ہے وہ اس میں دیکھی جا سکتی اور پچھ رپورٹ میں سب سے آگے کون تھے بابزی دے کینگ اور ان کے پیچھے شاہین شاہ آفریدی جو کہ پچھ کو بھانپنے میں ریڈی ہوئے تھے سونگ سونگ کے باہ جو گھسے ہوئے تھے اب زیادہ اوور انلائز کر لیں گے آٹھویں دن کیا کرنا ہے پچھ نے وہ اس کی کیلکولیشن بھی نہیں یہ نکال کے اس میں ساری انرزی نکال لیں گے ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے تین چار دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا دوسری بات ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں ٹیسٹ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا پنڈی سارا جو ہے وہ بارشوں سے بھرا ہے صبح شام بارشیں ہو رہی ہیں اب یہ ڈراؤ ہو گیا تو یہ سیریز جو ہے وہ بنگلہ دیش کے نام ہو جائے گی ان موقعوں پر جب اس طرح کی بارشیں بارشیں ہو رہی تھے تو وہ بچے جو جنہوں نے نئے نیا دیکھنا شروع کیا ہے کرکٹ ان کو میں بتا دوں کہ چار سو ساڑھے چار سو کے اوپر ڈیکلیئر ہی کیا جاتا ہے نارمل ٹیسٹ میں بھی کیا جاتا ہے جب آپ کا ایک آدھا پورا دن جو ہے وہ زائع ہوا وہاں تو ریزلٹ کے چکر میں آپ ساڑھے چار سو ایون مور دن اناف چار سو پر ڈیکلیئر بنتا تھا پیچھلی انگز میں کہ ہم نے ہمیں ریزلٹ چاہیے ہم کوئی وہ ڈیفینسیف کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں وہ جو نا پرانے زمانے تھے یہ اور بات ہے کہ ریزلٹ کی جب باری آتی ہے تو ہم ہی لیڈ جاتے ہیں ریزلٹ پھر ہم دے دیتے ہیں تو خیر یہ سب کچھ ہوئے دوسرا مجھے میرے کچھ دوستوں نے جو کہ اچھے کنیکٹڈ ہیں اندر ہی پی سی بی وی سی بی سے ہیں ویسے تو آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا لیکن بڑی پاتے ہوتی ہیں جو مجھے پتا ہوتی ہیں میں اس لیے نہیں کرتا کہ چھوڑو یار اندر کی باتیں ہیں پلیئرز بھی جو ہیں وہ بڑے ہس ہس کے بتاتے ہیں اس کی بات ہے تو یہ کر لو تو یہ میرا کام تو ہے نہیں یہ جنرلسٹ کو جا کے بتاؤ جو کہ جا کے مسالے لگا رہے ہیں تو خیر اندر کے کوئی خبر آئی ہے کہ وہ جو ویڈیو تھی جو میں نے پچھلی بھی ویڈیو کے اندر بات کی تھی کہ شاہین شاہ افریدی نے جو ہے وہ کندے کے اوپر سے ہاتھ کندے سے بوجھ ہٹا دے ہاتھ ہٹا دے وہ علی جو حرکت کی تھی وہ ایسا تھا نہیں جیسا کہ دکھایا گیا ہے ویڈیو میں کیونکہ شاہین میرا ایک تو یہ کہ وہ آخری دن کی ویڈیو نہیں تھی وہ پہلے پولے دن کی تھی جب انہوں نے کہیں ڈیکلیئر کیا تھا تو خوشیوں کا ماحول تھا اس وقت تو بڑا انجوائی کر رہے تھے ٹیم ہڈل بنا کے جو ہے وہ اس وقت سٹریٹیجی بنا رہتا ہے کہ کس طرح ہمارے جو ہیں وہ پیسرز ان کے اوپر چڑھیں گے تو وہ ہوا یہ تھا کہ کئی شاہین شاہ فریدی کے کندے پہ زبردست قسم کی باول لگ گئی تھی جس طرح سے ان کو یہاں پہ چوٹ لگی ہوئی تھی یا کیا کہ ان کی باولنگ عام بھی ہے تو یہاں پہ ان کو درد ہے یا بٹیوئر اس قسم کی کچھ چیزیں ہوئیں مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے کہ وہ سچ ہے لیکن میں نے کہا میں یہ بھی بتا دوں اگر میں نے اس بارے میں بات کیا کہ پوری دنیا نے اس وڈیوئے کے بارے میں بات کیا تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو ضرور بتا دوں میں یہ طرف سے بھاڑ میں جاؤ بول لگی ہے کہ نہیں لگی ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ پرفارمنس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو وہ ہم دیکھنا چاہیں گے جو دو سال سے فارم نہیں لگی بھی اس کا میٹر کرتا ہے جو پیس نہیں لگی بھی وہ میٹر کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ صرف ہماری ٹیم ہی پچ کے اوپر روتی رہی ہے چار دن ہم روتے رہے ہیں پانچ دن تو ہم ایسی رو رہے تھے کہ ہمیں دھو کے وہ چلے گئے بنگلہ دیش والے نہیں روئے انہوں نے پچ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی انہوں نے ریزلٹ سائٹ پہ کر کے تمہیں پرے مار دی ہم جو روتے رہے پچ خراب پچ خراب ارے بولرز میں اتنی اوڈیسٹی تھی کہ پچ خراب ہے کہ کیا بھئی تم نے صرف اسسٹنس والی کے اوپر ہی بولنگ کرنی ہے جب پچ جو ہے وہ پھٹا ہوگی تو اس کے انہوں نے بولنگ نہیں کرنی با ہم نے بولنگ نے اوپر چیز نہیں پھٹے بنائی اچھی پچیز بناو تو پھر ہم بولنگ کریں گا یہ آپ کی جو ہیں بچے بچے جو ہیں وہ اس قسم کی پریس کانفرنس دیکھے گئے تھے پچھلے آشان خیر آپ کا کیا خیال ہے جو دو بیچ میں آئے ہیں ریپلیسمنٹ کیا یہ بابی اور شاہین کی ریپلیسمنٹ ہے مجھے لگ نہیں رہا لیکن مجھے اچھا لگے گا کہ اگر ان کو زرانہ سائٹ پہ بٹھایا جائے بیٹا تھوڑا سا نوبیڈیز وکٹ دن دے کیم کوئی بات نہیں مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں میں نے بڑا سا جو ہے بڑا سپورٹ کیے تو سائٹ پہ بیٹ جو کیونکہ ابھی اگر تین چار وکٹیں لے کے ڈیڈ ربر میں یا پھر آپ کو ابھی وہی گرین وکٹ جو پہلی چار پانچ گھنٹے میں جی طرح وہ اسٹ کرتی والی بات ہوئی بھی ہے تو خیر یہ سیچویشنز ہیں دوستو اور جے شاؤ میرا دوست جو بن گیا ہے آئی سی سی کا چیئرمن اس سے آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ آئے گی بی ٹیم چیمپنز ٹروفی ہوگی کی نہیں ہوگی یہ سب چیزوں کے بارے ہیں مجھے نہیں چاہے کومنٹس میں ضرور بتاتی چاہے گا میں بلوں گا آپ لوگ سے نیکسٹ اپیسوٹ کے اندر اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ